پاک پتن جب آپ تشریف لائیں تو آج آپ کو تاریخی ایک ایسی جگہ میں دکھا رہا ہوں جس کا میرے مجھے بالکل علم نہیں تھا اچھا اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس طرح بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ ہیر وارس شاہ جو لکھی گئی ہے بابا وارس شاہ نے یہ پیچھے ایک ہجرا ہے وہاں بیٹھ کی انہوں نے وہ شورہ افاق کتاب لکھی تو یہ مسجد جو ہے اپنا سڑک سے کم از کم کوئی دس فٹ نیچے چلی گئی ہے یعنی باہر سڑک اور گلی جو ہے وہ اس کی تعمیر جب ہوتی رہی تو وہ اونچا ہوتا رہا اور مسجد جو چلے گئی اب میں نے آپ کو دکھانا ہے اندر جا کے اگر مجھے کوئی جہاں کے مقامی صاحب مل جاتے ہیں تو یہ مسجد کس سن میں تعمیر ہوئی اور اس کی تعمیر میں کون سا میٹیور استعمال ہوا یہ ساری چیزیں اندر چل کے دیکھتے ہیں آئیے آہ یہ دیکھیں جی سن تعمیر یقیناً آپ کو حیران کر دے گا سید بارس شاہ سات سو چالیس ہجری یعنی آہ اب آپ اس کو حساب لگا لیں کہ یہ کتنے سو سال پرانی مسجد ہے اور یہ آہ اس میں وائٹ واش جو ہے وہ آہ نظر آیا ہے کہ بالکل آہ اس کی مینٹیننس میں کیا گیا ادربائز تعمیر جو ہے کنسٹرکشن جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی آہ اسلام علیکم جناب کین آئے توڑا میرے نصر محمد انور محمد تو سیدھے رہن دیو محجد اور میرا مستر کا دیوار اچھا دیوار تو آڑی اچھی ہے تو آنے تھی رہن دیوے کنہ سال ہو گئے جی سنو تقریبا جی حباو ادائی جو رہا گئے یہ جی کوئی اپنا جڑا تاریخی حصیت یعنی پرانی جی کوئی یاد آش تو آڑے زیند بچ ہے او اپنا مسجدی لازمی دستنی ہے جی کہ ایسی اپنے جڑے ناظرین نے انہوں دستی ہے کہ آج ہے ایسی بڑی کمال ایک پرانا جلاسہ دا بھرسہ ہے ہزی ہوتے کھڑے ہیں جی سر جی صحیح بارشاہ صاحب نے ایسے بیٹھ کے ایسے مسجدیں کی محمد کی تھی ایمامت کی تھی ایمام مسجد رہے ہیں ایس مسجدیں بارشاہ صاحب باہ 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 ایسے مسجد کے جڑے نا پیٹھ کرتے ہو جا ہے جی جتھے بیٹھ کے ہی رانجے داستان انہوں نے مکمل کی تھی تو تحریر جڑی ہے کتاب بڑی مشہور کتاب ہے مشہور ہے ہاں جی وہ مکمل کی تھی وہ جڑے تھی ان کیسی کنڈیشن ہے جی وہ بہترین کنڈیشن ہے وہ بھی صحیح ہے وہ صحیح ہے تو چھوڑا جا اندر مسجد نو بیکھ لیے چل کے جی آئیں جی اب مسجد کے اندر چلتے ہیں جی یہ دکھائیے جی یہ اپنا یہ دیوار جو ہے یہ ساڑھے تین فٹ کی یہ آرچ ہے جی اس کی مضبوطی کا اندازہ آپ لگا لیجیے اور یہ دیوار جو ہے جو ہم نو انچری بناتے ہیں جی یہ کم از کم چار فٹ چھوڑی دیوار ہے جی اس کا اوپر ملابی دکھائیے جی یہ اس وقت کی جو تعمیر تھی وہ اس کا سٹائل یہ تھا اور یہ ایک جو کھڑگی ہے یہ بھی پہلے کی ہے یا یہ بات نہیں اچھے یہ بات نہیں یہ دروازے یہ دروازے یہ بات نہیں کریں جو یہ بنے اسی ترز گئے اچھا صورت سے جو بنے ٹھیک ہے جی تو یعنی یہاں پہ اب آپ دیکھئے دی میں نے کتنی پرانی جگہ آپ کو دکھائی ہے کہ یہاں پہ بابا وارث شاہ نے امامت کروای ہے یقینا یہ جگہ جو ہے دیکھنے لائک تھی اور کبھی یعنی سوچا نہیں تھا کہ یہاں پہ اپنا میں آنگا اور یہ اچھا اب ہم نے چلنے جی اپنا اس ہجرے کی طرف جہاں پہ وہ کتاب لکھی گئی لے جی یہ حجرہ شریف وارث شاہ اور یہ انہی کا کلام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ حجرہ ہے جہاں پہ آپ نے بتایا کہ کتاب لکھی گئی وہ نیچے ہے تو ابھی ہم نیچے جا سکتے ہیں آئیں جی نیچے چلتے ہیں یہ سڑھیے میں دکھائیے جی اپنا واہ یہ چھوٹی اسی جگہ ہے چھوٹی انکرین چھوٹی انکرین یہ ہے جی یہ دیکھئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سید بارشاہ صاحب نے بیٹھ کے ہیر رانجہ کی کتاب لکھی یہ دیکھ لیں جی یہ میرا خیال ہے کوئی چھوٹ بیٹھ چھوٹی آٹھ ہی فٹ کا یہ ہے اور جب انہوں نے کتاب لکھی ہوگی اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہوگی واہ واہ لیکن خوشی اس بات کی ہے جی کہ اس کو سمال کیا آپ نے رکھا ہے جی ہے آپ نے سمال کے رکھا ہے اس کو یہ ہمارا برزہ ہے ہم سب اس کے وارث ہیں ایک ٹویسٹ جو اس ہماری اپیسوڈ میں آیا کہ بھاگ بھری کا نام میں نے بھی پڑھا آہ وارث شاہ صاحب یہاں نیچے ہجرے میں تشریف فرما ہوگے اپنی کتاب لکھتے تھے اور یہ گھر کس کا تھا یہ بھاگ بھری کا دار تھا کس کا جی بھاگ بھری کا تھا یہ گھر بھاگ بھری کا تھا یقیناً بھاگ بھری کا اس وقت گھر اس طرح کا نہیں ہوگا کچھا مکان ہوگا کچھا تھا یہ بھی کچھا ہوگا چھوٹی ہٹوں کا تھا لیکن رشتہ پکا تھا لیکن یہ بڑی ضروری چیز یہ ہوتا نہیں کہ بھاگ بھری کا یہ بھلا گھر بھاگ بھری کا یہ بھلا تھا واہ پیر سید بارث شاہ کا نام تو یقیناً سب لوگوں نے سنا ہوگا پڑا ہوگا لیکن پاک پتن سے کوئی دس بارہ کلومیٹر آگے جس جگہ پہ ہیر والد شاہ انہوں نے بیٹھ کے لکھی یا جس مسجد میں انہوں نے محمد کرائی وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو آج میں یہاں پہ تھا آپ کے لئے ریکارڈ کر لیا